بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک تھاک سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تھاک سے ہوں میں یہ جو ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں یہ آپ لوگوں کے لئے بہت انفارمیٹیو ہو سکتی ہے کیونکہ میں لازٹ ویک گئی تھی یہاں زو دیکھنے کے لئے اسی کے لئے زو نہیں تھا ہم اس کو جنگل ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے افریقہ میں بہت بڑے بڑے اور بہت ہی گہرے گہرے جنگل ہیں یہاں پہ اور بہت حرابل جنگل ہیں اس وزٹ کے بعد مجھے یہاں پہ ڈر لگنے لگے لیکن یہ آبادی سے دور ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ان لوگوں نے یہاں ایک زو ٹیپ ہی بنایا ہوا ہے کیونکہ جو یعنی کہ جنگل میں خطرناک جانور ہیں ان کی تھوڑی بانڈریز میں ان کو رکھا ہوا ہے یعنی کہ جیسے ہمارے زو میں ہوتا ہے اس طرح سے ان لوگوں کو بند کیا ہوا ہے کچھ جانور کو جو خطرناک ہیں جن سے انسانوں کو خطرہ ہوتا ہے جیسے سانپ ہو گئے مگر مچ ہو گئے اس طرح کے جانوروں سے تو باقی جو جانور ہیں ان لوگوں کو کھلا بھی چھوڑا ہوا تھا لائک ڈیٹ منکی وہ اوپن لی گھوم رہے تھے یہاں پر دادتا جو لوگ ہیں ریسرچ کرنے کے لئے آتے ہیں جیسے جرمنی سے آتے ہیں لوگ کافی زیادہ سٹوڈنٹس ہیں وہ ہو یہاں پر آتے ہیں یہاں پر جانور کے جو ہیں ڈھانچے بھی پڑے ہوئے تھے یعنی کہ جو جانور یہاں پر مر جاتا ہے یا ایک دوسرے کو جانور کھا جاتے ہیں وہاں یہاں آ کر وہ لوگ یہاں اس سے ریسرچ کرتے ہیں تو یہاں بہت زیادہ مجھے انفارمیشن ملی ہے کیونکہ یہاں پر ایک جرمنی کی ٹیم بھی آئی ہوئی تھی جو ریسرچ کر رہی تھی اور یہاں پر ان لوگوں نے کافی زیادہ جنگل میں جڑی بوٹیاں بھی اگائی ہوئی تھی جس کے اوپر جیسے جو لوگ بائیو میں ہوتے ہیں جن سٹوڈنٹس نے بائیو رکھی ہوتی ہے تو وہ یہاں پر ریسرچ کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ریسرچ ان کے لیے بہت کافی ہیلپ فول رہتی ہے اس لیے ان لوگوں نے اس کو جو ہے نا ریسرچ سنٹر بنایا ہے ہاں جہاں پر یعنی کہ ایریا بہت زیادہ ڈینجرس تھا خطرناک تھا وہاں پر ان لوگوں نے بانڈریز بنائی نہیں تھی وہاں پر ان لوگوں نے ریسرچ کرٹر ایریا بھی لکھا ہوا تھا لاک کیا ہوا تھا اس ایریا کو تاکہ وہاں لوگ نہ جا سکیں وہ اس لیے لاک کیا ہوا تھا کیونکہ کافی زیادہ انگریز ہوتے ہیں نا ان لوگوں کو شوک ہوتا ہے کہ ایک انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہم اس سائٹ پہ جائیں یہاں ان لوگوں نے جانوروں کو بہت اچھا انوائرمنٹ اوپن انوائرمنٹ دیا ہوا تھا جیسے یہ جنگل میں رہتے ہیں اس طرح کا انوائرمنٹ دیا ہوا تھا افریقہ میں یہاں جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں ٹور کرنے کے لیے ویزٹ کرنے کے لیے ویزٹ ویزے پہ آتے ہیں وہ جنگل سفاری کے لیے ضرور جاتے ہیں اور اس زو میں بھی ضرور آتے ہیں دیکھنے کے لیے تو یہ تو میرا ویزٹ بہت اچھا رہا انشاءاللہ بہت ہی جلد میں جنگل سفاری کے لیے بھی جاؤں گی کیونکہ میں جب نیشنل جگرافک میں دیکھتی ہوں کیونکہ موسٹلی جو ہے نا ویڈیوز جو ہے نیشنل جگرافک کی وہ افریقہ کے جنگل کی ہی بنی ہوئی ہیں تو میں انشاءاللہ ضرور اور بہت جلد ہی جاؤں گی اس کی ویڈیو بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو مجھے اب ایک انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے کہ میں بھی جاؤں میں دیکھوں کہ جانور کیسے اوپن لی گھوم رہے ہیں تو خیر وہ ابھی ہمارا پلان نہیں بن رہا اس کا بھی ہمارا جلدی پلان بنے گا تو میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی وہ بھی تو یہاں مجھے کافی زیادہ انفارمیشن ملی ہے کیونکہ یہاں جانور جو ہے بہت اچھے طریقے سے گھوم رہے تھے اور کافی زیادہ یہاں پر جانور تھے جو منکی تھی منکی کی جو ہیں یہاں پر اقسام بہت زیادہ ہیں یہاں جو ہمارے ساتھ ٹورسٹ گائیڈ تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں کے جو منکی ہیں وہ چھے اقسام کی ہیں تو یہاں جو لوگ آتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے آتے ہیں کافی زیادہ لوگ آتے ہیں باہر سے آتے ہیں لوگ تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ہمارے پاکستان سے بھی کافی زیادہ لوگ ریسرچ کرنے کے لیے آتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں جرمنی یو ایسے کینیڈا اور کافی کنٹری سے لوگ آتے ہیں اسٹریلیا سے بھی آتے ہیں تو وہ ریسرچ کرتے ہیں یعنی کہ زیادہ تر جو ہیں سنیک کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں آج کل پہلے تو ہر اس کے اوپر جانور کے اوپر کرتے تھے لیکن آج کل جو ہیں وہ بتا رہی تھی کہ سنیک کے اوپر کر رہے ہیں ریسرچ کیونکہ آج ان کے جو ہیں نا زہر سے کچھ ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسن بنا رہے ہیں تو پہلے وہ یہاں آتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ریسرچ کرنے کے بعد وہ جو ہیں نا پھر جنگل میں جاتے ہیں یعنی کہ جنگل سفاری کرنے کے لیے بھی اور جنگلوں میں جا کر اس اقسام کی اس ورائٹیز کے سنیکس ڈھونڈتے ہیں وہاں پر رات کو رہ کر کیمپنگ وغیرہ لگاتے ہیں اور رہتے ہیں اور وہاں پر سنیک ڈھونڈتے ہیں اس طرح کے اور وہی سنیک وہ جو ہیں نا اپنے کنٹری میں لے جاتے ہیں تو انہی کنٹریز انہی اپنے کنٹری میں لے کر اسی سے ہی پھر جو ہیں نا میڈیسن بناتے ہیں تو یہ میرے لیے بہت زیادہ انفارمیشن کی بات تھی کیونکہ وہ بتا رہی تھی اور بھی اس نے کافی کچھ بتایا آپ لوگ میری یہ ویڈیو ضرور ضرور اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ لوگوں کو بھی انفارمیشن ملے میں چاہتی ہوں یہاں پر کچھ سٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے ریسرچ کرنے کے لیے اپنے ٹیچرز کے ساتھ وہ ریسرچ کر رہے تھے کروکوڈائل کے اوپر اور کچھ اور جانورز کے اوپر بھی کر رہے تھے ابھی جب ہم ٹروکوڈائل وارے ایریا پہ گئے تو وہ وہاں پر تھے اور جو ٹیچرز تھے وہ انہیں بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے نوار بلڈڈڈ اور کول بلڈڈڈ جانور ہیں تو مجھے اس طرح سے ان کا یہ جو میتھڈ ہے بہت اچھا لگا ہے اب یہ میتھڈ میرے خیال میں پاکستان میں بھی آ گیا ہے لیکن میں فولی کنفارم نہیں ہوں لیکن ان کا یہ میتھڈ بہت اچھا ہے یہ سٹوڈنٹس کو لے کر آتے ہیں ریسرچ سنٹر میں یہاں لازمی نہیں ہے یہی ریسرچ سنٹر ہے یہاں اور بہت زیادہ ریسرچ سنٹر ہیں ان کا آپ لوگ میوزیم میں جا کر دیکھیں اگر کچھ ایسی چیز میوزیم میں پڑی ہوئی ہے تو وہاں پر وزٹ کر کے وہاں پر بچے کو بتائیں گے دکھائیں گے کہ یہ اس طرح کی چیز تھی یا اس طرح کا ہے یہ اس طرح سے بچوں کو کافی زیادہ سمجھ آ جاتی ہے وہ اس چیز کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں میرے خیال میں یہ زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے بچے کو سمجھانے کا کیونکہ جب ہم تھے تو ہم پڑھتے تھے تو تب اتنا یہ نہیں تھا لیکن اب کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ہے کمپیٹیشن پاکستان میں تو تو اس وجہ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ میتھڈ ہمارے پاکستان میں ضرور ہونا چاہیے اس طرح کے ریسرچ سنٹر ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو کافی زیادہ سمجھ آئے وہ جو ہے نا اپنی پیکنگ پاور جو ہوتی ہے نا وہ سٹرانگ کر سکے کیونکہ اگر جتنی پیکنگ پاور ان کی سٹرانگ ہوگی نا تو اس طرح سے وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے پیک کر سکیں گے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اور اس طرح سے وہ اپنا ریزلٹ بھی اچھے طریقے سے دے سکیں گے افریقہ میں کافی زیادہ تف سٹڈی ہے کیونکہ میرے ہزبن یہاں پر سی پی اے کر رہے ہیں تو ان کی سٹڈی کے لحاظ سے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہاں پر بہت ہی ٹاف سٹڈی ہے اور ان کے میتھڈ ہیں اس کے علاوہ یہاں پر لینگویجز پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ہر طرح کی لینگویجز یہاں پر یہ پڑھاتے ہیں فرنچ کی ان کی الگ سے ڈیفرنٹ کلاسیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا آرابیک ہو گئی اور بھی کافی زیادہ ہیں جو لینگویجز یہ پڑھاتے ہیں تو یہ مجھے ان کا سٹڈی میٹھڈ بھی بہت اچھا لگا ہے یہاں کے گائیں کے جو ہارن ہیں وہ بھی کافی بڑے بڑے تھے کیونکہ یہ جنگلی گائیں ہیں نا اس کے علاوہ یہاں پر بھینسیں بھی تھی تو وہ بھی ایسے ہی بڑے ہارنز والی تھی اور بہت پاور فل تھی یہاں کی نہیں ہے خیر اتنی زیادہ نہیں جتنی یہ پاور فل ہیں بہت زیادہ پاور فل تھی کیونکہ یہ اورو ہیلڈی تھی ما شاہ اللہ اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے ایک بات دیکھی ہے جو میں نے بکرا ان کا میں نے گوشت بغیرہ جب ہم نے کٹ کیا تو یہاں پر بلکل یہاں فیٹ نہیں تھی یعنی کہ ان کے گوشت میں چربی نہیں تھی چھوٹے جانوروں میں چربی بڑے جانوروں میں چربی تھی یہ فیٹ فری میٹ ہوتا ہے اسی لیے کیونکہ یہ بند نہیں ہوتے یہ عام گھومتے رہتے ہیں اور یہ جنگل وغیرہ میں رہتے ہیں تو جنگلی پودے وغیرہ اور کافی زیادہ یہ چیزیں کھاتے ہیں تو ان کو یہ ضرورت نہیں پڑتی جیسے ہم خاد وغیرہ دیتے ہیں خاد کہتی ہوں وہ اور چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں یہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ڈالتے بس یہ چڑھتے رہتے ہیں یعنی کہ کھلے پہاڑوں میں گھومتے رہتے ہیں جنگل میں اور یہ غاز وغیرہ کھاتے رہتے ہیں اسی لیے بلکل فیٹ فری ہوتے ہیں موسیقی 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 میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ بھی ضرور میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو تک پہنچتا رہے یہ ویڈیو جوہنا زیادہ لمبی ہو گئی تھی تو مجھے لگا آپ لوگ بھی بور ہو رہے ہوں گے تو میں اس ویڈیو کے جوہنا پارٹس بنا دوں گی کیونکہ میں اندر جانور دیکھنے کے لیے بھی گئی تھی منس کے تھوڑے جو زیادہ خطرناک نہیں تھے وہ اول جانور دیکھنے کے لیے گئی تھی تو وہ بھی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور آپ لوگ یہ دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی ضرور دکھائیں اپنے بچوں کو بھی ضرور بتائیں ایسا کہ یہ جو ہے نا زو بھی ہے اور ریسارچ سنٹر بھی ہے تو آپ لوگ انہیں ضرور ضرور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں